تعارف احمد سنجر عظیم سلجوکی سلطنت کا آخری شہنشاہ تھا اس نے خراسان پر ایک ہزار ستانوے سے گیارہ سو اٹھاڑا تک حکومت کی اور پھر سلجوکی سلطنت کا آخری حکمران بنا گیارہ سو اٹھاڑا اپنی مبت گیارہ سو ستاون تک ایک ہزار پچاسی میں پیدا ہونے والے احمد سنجر کو اپنی بہادری اور متحدہ سلطنت کے لیے مسحصل کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے وہ جس بستی میں پیدا ہوا تھا اس کا نام سنجر رکھا گیا ہسٹور کاور کی وڈیوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید راج کرنا احمد سنجر سلطان ملک شاہ عبل کا بیٹا سنجر ایک ترکی نام ہے جس کا مطلب ہے چھیدنے والا یا زور دینے والا اس نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے خلاف کہیں جنگوں میں حصہ لیا اپنی فتوحات کا روخ موننے کے لیے اسے خراسان پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا یہ اس کے لیے عظیم سلجوکی سلطنت کی خدمت کا موقع تھا سلطان ملک شاہ میں نہیں جانتا تھا کہ احمد سنجر اس کا بیٹا ہے کیونکہ اسے سلجوک سلطنت کے عظیم وزیر نے لایا تھا سلطان احمد سلطان ملک شاہ عبل کی مبت کے بعد دخت نشینی کے لیے ایک اور جنگ شروع کر کے سلطنت کے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے سلجوک سلطنت کے قیادت میں جاری ادیم استحکام کے بعد سلطنت تین حصوں میں تقسیم ہو گئی شہنشاہ سلطان احمد نے تمام بیرونی حملوں کے خلاف خراسان کا دفاع کیا اور مغربی ہندوستانی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی جدو جہد کی اسے وارننگ دینے کے لیے حسن صباح نے اسے خنجر پر ایک پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا کہ حسن صباح اپنی سرزمین میں امن چاہتا ہے اس سے احمد سنجر حیران رہ گئے اور دونوں ایک دوسرے کا آہترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے معاملات میں مدفت نہیں کرتے تھے او ملک شاہ دوم سلطان برقی عروب کی بفات کے بعد سلجوک سلطنت کا شہنشاہ بنا لیکن سلطان ملک شاہ کے چچا محمد کا خیال تھا کہ وہ بہت کمزور ہے اور سلطان ملک شاہ کے لیے تخت کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا اس سوچ کے ساتھ محمد نے سلطان احمد کو معذول کر دیا اور خود کو سلجوکی سلطنت کا عظیم رحمہ قرار دیا اگلے دس سال تک سلجوکی سلطنت پر سلطان محمد کی حکومت رہی اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا بیٹا محمود دوم سلجوک سلطنت کا سلطان بن گیا سلجوک سلطنت کے دشمنوں نے سلجوکی سلطنت پر حملے جاری رکھے کیونکہ ان کے خیال میں سلطان محمود دوم جوان ناکافی اور بے خبر تھا احمد سنجر نے عظیم سلجوکی سلطنت کو بچانے کی ذمہ داری لی اور خراسان میں خود کو عظیم سلجوکی سلطان قرار دیا محمود ثانی اس اقدام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور سلطان احمد سنجر کی اس حرکت پر بہت ناراض تھا ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور سلطان احمد سنجر نے محمود کی پوری فوج کو تباہ کر دیا محمود ثانی کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا کچھ دیر بعد محمود ثانی نے پہلے اپنے وزیر کو اور پھر خود کو سلطان احمد سنجر سے بات کرنے اور سلخہ معاہدہ پیش کرنے کے لیے بھیجا احمد نے امن معاہدہ قبول کر لیا اس معاہدے کے ساتھ محمود دوم نے اعلان کیا کہ وہ سلطان احمد سنجر کو سلجوخ سلطانت کے عظیم سلطان کے طور پر قبول کرتا ہے اور عراق میں ایک آزاد ریاست قائم کر لی ہے مود اپنی اسیری کے دوران اس کی بیوی تورکان نے سلطانت کو چلانے کے لیے اپنی تمام کوششی کی لیکن ناکام رہی کیونکہ لوگ وہاں سے چلے جاتے رہے اور لوگ اپنا واجبلادہ ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے تھے اس دوران بہت سے لوگوں نے اگلا عظیم سلطان بننے کی کوشش کی لیکن نا فوج اور ناہی وزیروں نے کسی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا گیارہ سو چھپن میں ترکان کا انتقال ہو گیا اور اس کی مبد کے ساتھ ہی سلطان احمد جل سے فرار ہو کر ایک بار پھر سلطنت کے قیادت کے لیے خراسان چلا گیا اس نے اپنے دشمن سے بدلہ لینا شروع کر دیا سلطان احمد سنجر کا انتقال گیارہ سو ستاون میں ہوا اور اس کی مبد کے ساتھ ہی عظیم سلجوکی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس سلطنت پر حکمرانی کے لیے کوئی بیٹا نہیں تھا اس کا مقبرہ مرو میں ہے جسے منگول حملے کے دوران نقصان پہنچا تھا امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ